بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم الکائل الائٹ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں الکائل الائٹ کا ٹاپک ہم اس کو دو لیکچرز میں وائنڈ اپ کریں گے تو اس سلسلے کا پہلا لیکچر الکائل الائٹ میں پہلے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ایک ترم ہے ہیلو الکینز ہیلو الکینز اب یہ ہیلو الکینز کیا ہوتے ہیں ہم کہیں گے کہ ہیلو الکینز آردہ ہیلوجن ہیلوجن ڈیری ویٹیوز ڈیری ویٹیوز آف الکینز آف الکینز دی آرہا ہیلو الکینز مطلب میرے پاس یہ سی اچ فور ہے کاربن کے ساتھ چار ہائیڈوجن ہیں سی اچ فور میتھین دس ون is in الکین میں کام کیا کرتا ہوں میں میتھین کے ایک ہائیڈوجن کی جگہیں پہ ایک ہالوجن میں تیسرے ہائیڈوجن کی جگہ پہ بھی ہیلوجن لاتا ہوں یہ بن جائے گا سی ایچ ایکس پری اور اگر میں اس کی جگہ پہ بھی ہیلوجن لیا ہوں تو یہ بن جائے گا سی ایکس فور جتنے بھی ہائیڈوجن الکین میں ہیں ان کو آپ ہیلوجن سے سبچچوٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو میرے پاس ہے ڈیریویٹیو بنیں گے ان ڈیریویٹیو کو ہم کہتے ہیں ہیلو الکینز اب ان کو ہم فردر کلاسیفائی کرتے ہیں یہ جو پہلا ہے جس میں ایک ہائیڈوجن کی جگہ پہ ایک ہیلوجن آیا ہم اسے کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں مونو مونو ہیلو الکین یہ جو مونو ہیلو الکینز ہے نا ہم ان کو الکائل ہیلائیڈز بھی کہتے ہیں الکائل ہیلائیڈز اچھا اب یہاں ایک بڑی امپورٹنڈ ڈسکشن ہے کیا صرف یہی الکائل ہیلائیڈ ہے کیا تمام ہیلو الکینز الکائل ہیلائیڈ نہیں ہے تو ٹیکنیکلی تو نہیں ہے لیکن بعض بکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سب کو بھی الکائل ہیلائیڈ کی کیٹیکلی میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی ہم کہیں گے کہ صرف مونو ہیلو الکینز they are called the alkylite alkylite کے جنرل فارمول آپ جانتے ہیں cn h2n plus 1x this one is the general formula alkylite کے بارے میں دو چار باتیں بہت امپورٹن پہلی بات کہ alkylite these are artificial compound artificial compounds مطلب they do not exist in nature یہ natural compounds نہیں ہیں دوسری بات they are oily in nature they are oily in nature ایک امپورٹن بات اور وہ کیا ہے وہ ہے دو پوائنٹ زیر میں رکھنے کہ alkylite they are insoluble insoluble in water why because they do not form hydrogen bonding with water but they are soluble soluble in organic solvents پانی میں حل نہیں ہوتے اور organic solvents میں soluble ہوتے ہیں ایک بہت خوبصورت بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں سٹوڈن ہمارے پاس جو alkyl fluoride ہیں اور alkyl chloride ہیں alkyl fluoride and alkyl chloride they are lighter than water lighter than water اور اور alkyl bromide and and alkyl iodide they are denser than water ان کی دنسٹی جو ہے یہ پانی سے زیادہ ہوتی ہے میں اپنی بات پر ایک اور انداز میں بھی آپ کو بیان کرتا ہوں مثلا میرے پاس میرے پاس یہ ایک کنٹینر ہے میں نے اس میں water کو لیا alkyl chloride کو ڈالا میرے پاس دو layers بن چاہیں گے یہ دو layers کا بننا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو alkyl chloride are insoluble in water دو layers کا بننا اگر یہ water میں سولول ہوتے تو پھر ایک layer ہی بنتی اب اب اگر آپ نے ان کو water میں dissolve کیا ہے تو پھر یہ upper layer ہوگی اور water lower layer میں ہوگا کیونکہ water inser dancer ہے اور یہ lighter ہے اگر میں ان کو water میں add کروں گا تو یہ پھر lower layer میں آئیں گے اور water کدھر ہوگا because they are denser than water یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں اب یہ جو monohelol کی alkyl chloride کرتے ہیں اس کو further ہم classify کرتے ہیں اور further اس کے جو types منتی ہیں types alkyl chloride کی وہ تین alkyl chloride کو rx سے یہ آپ کو پھتا ہے alkyl chloride کو ہم rx سے represent کرتے ہیں اچھا اس کی نہ تین types ہیں one degree one degree alkyl chloride two degree alkyl chloride اور three degree alkyl chloride ایک دو بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پی ایم سی سلیبس میں alkyl chloride سے relevant normal creature ہے normal creature آپ نے خود کرنا ہے میں آپ کو نا اس کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ share کرتوں گا تو کون سا prime b alkyl chloride very simple جس میں halogen atom prime b carbon سے attach ہوگا seconde کون سا جس میں halogen atom scandy carbon سے attach ہوگا اور جس میں halogen atom tertiary carbon سے attach ہوگا ایک question چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ترشیل الکا دیکھو یہ یہ کاربن اس کے ساتھ یہ halogen اور یہ کاربن further تین کاربن سے attach سو نا why this one is the tertiary الکا کیوں because this halogen is attached with carbon this carbon is 3 degree tertiary carbon why this carbon is tertiary carbon because this carbon is directly connected with 3 more carbon تو وہ carbon جو تین مزید carbon کے ساتھ directly attach ہوگا اسے ہم tertiary care to this one is tertiary carbon اب یہ ملے پاس tertiary alkyl allied a question کی آتا ہے the halogen atom is attached with carbon yes and this carbon is further attached with how many hydrogen atoms اگر hydrogen atom کی بہت ہے کہ یہ how many hydrogen کے ساتھ attach ہے تو ہم کہیں گے no hydrogen atom لیکن اگر وہ کہے کہ یہ والا carbon how many carbon atoms کے ساتھ اٹھ تو پھر ہم کہیں گے یہ three carbon atoms کے ساتھ atoms کے ساتھ attach یہ ہمارے پاس تھا molohelolken جسے ہم کہتے alkylid آگے بڑھتے ہیں میرے پاس next category die die helo alkenes بیٹے جی یہ die helo alkenes ہم ان کو die helides بھی کہتے ہیں die helides یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہم کیا کہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں vicinal vicinal di helides اور دوسرے ہم کہتے ہیں geminal di helides geminal di helides یہ دو طرح کے di helides ہوتے ہیں اچھا vicinal میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں کہ vicinal کا لفظ vicinus سے ہے vicinus لیٹن ورڈ vicinus جس کا مطلب ہوتا ہے adjacent ملحکہ ساتھ اور geminal کا لفظ geminus سے ہے geminus اور geminus کا مطلب کیا ہوتا ہے geminus کا مطلب ہوتا ہے twins اصل کیا مطلب ہے di helides vicinal geminal مطلب ہے بیٹا جی اگر اگر آپ آپ کے پاس یہ di helides ہے دو کاربن اگر halogen ایٹم اگر ہیلوجن ایٹم اڈجیسنٹ کاربن پر ہوں گے ایڈجیسنٹ یہ ایڈجیسنٹ ہے تو در helogen ایٹم سیم کاربن پر ہوں گے اس کاربن پر دو helogen ایٹم اس کو ہم کیا کہیں گے this is called geminal geminus اس کے در پاس جیمinal اس کا جنرل فارمولا بھی ہے اس کا جنرل فارمولا یہ آپ کہیں گے کہ cn h2 n x2 نیچ ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس تیسری ان کا فارمولا کیا ہوگا اب اس کو آپ مزیر بڑھا دو cn h2 n minus 1 x3 cn h2 n minus 1 ایک ایک ہائیڈوزن کم کرتے جاؤ ایک ہائیڈوزن بڑھاتے جاؤ یہ آگیا میں اس میں ایک خوبصورت اگزیمپل آپ کے سام دیتا ہوں میرے پاس جو اگزیمپل ہے اس میں میں لیتا ہوں chf3 ch cl3 chbr3 chi3 ایتیمپل سب کو ایک ہی کہوں chx3 اب یہ کیا چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے ٹرائی ہیلو الکینز ہیں یہ سارے کے سارے ٹرائی ہیلائیڈز ہیں اب اس میں دیکھو اس کو میں جنرل نام کیا دیتا اس کو میں کہتا ہوں ہیلو ہیلو فوم ہیلو فوم یہ کیا کرے گا فلورو فوم پلورو فوم برومو فوم and this one is very important for us this is آئیڈو آئیڈو فوم آئیڈو فوم یہ پہلا ہے نا فلورو فوم this one is a gas یہ کلورو اور برومو فوم ہیں یہ دونوں these are یلو کرسٹلائن کرسٹلائن سالیڈ سالیڈ بہت زیادہ اس کا سمال آتا ہے ہم وہ ہیلو فوم آئیڈو فوم ریکشن پڑھتے ہیں تو اس میں اسی کیس سمال کے آگے بڑھتے ہیں اب ہم الکائل ہیلائیڈ کی ریکٹیو اس کو ڈسکس کرتے ہیں ریکٹیو کو ڈسکس کرنے سے الکائل سپ 3 اب آپ کو پتا ہے کہ کاربن کے الیکٹرون ایکٹیوٹی اگر سپ 3 ہے تو 2 5 ہے اور ہیلو جن کے الیکٹرون ایکٹیوٹی 4.00 سے 0 تک ہے فالورین کی 4 کالورین کی 3 برومین ٹو پڑھتے ہیں 4.00 سے 2.5 تک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہیلو جن بانڈ ہے یہ بانڈ میرے ٹارکر پہ یہ بانڈ الکائل الائیڈ کی ریاکٹیوٹی کو ڈیسائیڈ کاربن ہیلوجن بانڈ اب دو فیکٹرز ہیں جن کی بیس پہ ہم ڈسکس کریں گے دو فیکٹر ایک اسی بانڈ کی اس کی پہلی بات اس کی بانڈ انرچی بانڈ انرچی آپ نہ بانڈ انرچی کہلو یا آپ نہ بانڈ سٹینک کہلو ایک ہی بات اور دوسرا اسی کاربن ہیلوجن بانڈ کی بانڈ پولیرٹی یہ دو فیکٹرز ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں پہلے کیمیسٹری کا بیسک کانسپ تو سمجھو بیٹے جی بانڈ انرڈ بانڈ انرڈ is انورسلی elet 리ی reaktiv joe you ڈس جس سب سٹیٹ میں جس مالی کیورز میں بانڈ سٹرونگ ہوں گے سٹیبل ہوگا اس کی Bagh اپنی ہی کاربن بانڈ بانڈ ہوگی ہوگی یہ دونوں بونڈ سگما ہیں نان پولر ہیں سٹیبل ہیں اور سٹیبل ہونے کے وجہ سے الکینز کو ہم پیرافین کہتے ہیں لیسٹ ایکٹیوٹی کے وجہ سے اب نا دوسری طرف آج ہو بونڈ پولیرٹی بونڈ پولیرٹی میں میں تین باتوں کو یکجا کرتا ہوں تین باتوں کو ایک ہے یہ دس اس کارڈ ڈائی پول مومنٹ میو میم یہ واؤ میو ڈائی پول مومنٹ ڈائی پول مومنٹ میتے ہیں انہی کارکٹی پولیرٹی پولیرٹی میں دو باتوں کو یکجا کر رہا ہوں دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے یہ دوسری ایک مومنٹ ہوتا ہی ایک ہے کسی مالیکیور کی ہوتی ہے جتنی مالیکیور کی ڈائی پول مومنٹ زیادہ ہوگی اتنا وہ مالیکیور زیادہ پولر ہوتا ہے اور اتنی اس کی ریکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ایک تو یہ بات ایک اور بھی چیز ہے اگر آپ بانڈ کی بات کرے نا تو بانڈ کے ہم پولیرٹی الیکٹر ایکٹفٹی نکال لیتے ہیں ابھی ہم کرے بھی تو آپ اس سمپل ذہن میں رکھنا ہے تو کاربن ہیلوجر بانڈ جتنا زیادہ پولر ہوگا اتنی اس الکائل الیلائیڈ کی ایکٹفٹی زیادہ ہوگا یہ بنیادی سی باتیں اب ذرا آگے بڑھو میں اس کی بیس پر ڈسکس کرتا ہوں بانڈ سٹینٹ بانڈ انرچی کی بیس پر بیٹے دی ہمارے پاس آتے ہیں بلکہ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس مائی ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کاربن کاربن فلورین بانڈ کاربن کلورین بانڈ کاربن برومین بانڈ اور کاربن آئیوڈین بانڈ اب آپ ان سب کی بانڈ انرچی کو دیکھو اس کی بانڈ انرچی آپ کو پتا ہے فور سکسٹی سیمن کلو جاول پر بانڈ یہ ویلیوز بھی یاد رکھا کرو اس کی یہ بڑا یہ 346 کلو جاول پر مول یہ 290 کلو جاول پر مول یہ 228 کلو جاول پر مول جتنی جتنی بانڈ انرچی کم جتنی بانڈ انرچی کم اتنی ریکٹیفٹی سے آگا اگر آپ اس فیکٹر کو دیکھیں گے اور اس کی بیس پہ تو پھر الکائل آئیوڈائیڈ اس کے بعد بھی ہائیلی ریکٹیف اس کے بعد الکائل برومائیڈ اس کے بعد الکائل کلو رائیڈ اور لیسٹ امنگ دیز انہوں نے بسیسوڈ ایکٹیف لیسٹ امنگ دیز اس الکائل فلورائیڈ سب سے زیادہ ریکٹیف الکائل آئیوڈائیڈ اب آؤ میں پولارٹی کی پہلے بات کروں گا میرے پاس وہی چار بانڈ کون کون سا بانڈ آگے نہیں کاربن فلورین کاربن کاربن برومین کاربن آئیوڈین میں میں کہوں گا یہاں پہ جو کاربن ہے وہ ایس پی تھری ہیبریڈائیڈ وہ کاربن جو ہیلوجن کے ساتھ بانڈڈ ہے وہ ایس پی تھری ہے اور اگر کاربن ایس پی تھری ہوگا یہ بات یاد رکھ نہیں ہے اگر کاربن ایس پی تھری ہوگا اس کے الیکٹر نیکٹیفٹی ٹو پونٹ فائیڈ کیوں جی کیوں میں ہیبریڈائیڈیشن کو الیکٹر نیکٹیفٹی سے کنیکٹ کر رہا ہوں بھئی کرنا ہے اگر کاربن کی ہیبریڈائیڈیشن ایس پی ٹو ہوگی تو الیکٹر نیکٹیفٹی بڑھ جائے گی اور ایس پی ہوگی تو الیکٹر نیکٹیفٹی راؤنڈ ایباوٹ تھری ہو جائے گی الیکٹر نیکٹیفٹی کا ہیبریڈائیزیشن سے چولی دامن کا ساتھ ہے کاربن جس کا مطلب ہے اور کاربن ان کی الیکٹرون ایکٹیفٹی 2.5 اب آپ ہیلوجن میں جانتے ہیں فلورین 4 یہ 3 میں یہ راؤنڈ آف کر کے لکھ رہا ہوں یہ 2.8 یہ 2.5 اب الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس ڈیلٹا ڈیلٹا ای این الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس میں آپ نا 4 سے 2.5 مائنس کرے تو 1.5 یہ 0.5 یہ 0.3 اور here is the roundabout 0 0.016 ہوتا ہے اب میں 0 کہہ دیتا ہوں اس کا مرہب ہے جتنی جتنی الیکٹرون ایکٹیفٹی ڈیفرنس زیادہ ہوگا اتنی بانڈ پولیرٹی زیادہ ہوگی یہ سب سے زیادہ پولر ہے اور یہ آلموس نان پولر ہے اگر بانڈ پولیرٹی زیادہ ہے بانڈ زیادہ پولر ہے تو اس کی ایکٹیفٹی بھی کیا ہوگی زیادہ اگر میں اس کو بڑی یاد بناوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس میں زیادہ پولر ہونے کی وجہ سے الکائل فلورائی گریٹر الکائل کلورائی اس کے بعد الکائل برو مائل اس کے بعد اور الکائل آئیوڈائیڈ سب سے کم اب ایک اور چیز میں میں آپ کے نولج کے لیے جو بلوچسان ٹیکس بوڑ ہے اس میں خوبصورت سی بات ہے میں آپ کے نولج کے لیے ان کی دائیپول مومنٹ کی ویلیو بھی شیئر کر رہا ہوں میو اس کارڈ دائیپول مومنٹ دائیپول مومنٹ اور دائیپول مومنٹ کس کی ہوتی ہے بانڈ کی نہیں ہوتی مالیکیول کی ہوتی ہے میں نا اس میں میتھائل فلورائیڈ کی بات کرتا ہوں اس میں میتھائل کلورائیڈ کی بات کرتا ہوں میں میتھائل برومائیڈ کی بات کرتا ہوں میں میتھائل آئیوڈائیڈ کی بات کرتا ہوں یہ میں الکائل لیرائیڈ لیتا ہوں چاروں ہیلو جنس کے اس کی دائیپول مومنٹ جو فرسٹ ون ہے اس کی ڈائپل مومنٹ 1.85 ڈبائی ڈبائی is the unit of ڈائپل مومنٹ کامر unit اس کی 1.87 اور اس کی 1.81 اور اس کی 1.62 ڈبائی اب یاد رکھنا جتنی ڈائپل مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اتنی پولیرٹی زیادہ اتنی ریکٹیوٹی اب ان چاروں میں یہ آپ سے ایمسی کیوں پوچھا جا سکتا ہے ان چاروں میں ڈائپل مومنٹ کس کی زیادہ ہے میتھائل کلورائٹی اس کا مطلب ہے میتھائل کلورائٹی یہ زیادہ پولر ہے یہ تو میں نے پولیرٹی کی بیس پر بات کی ہے سٹوڈنٹ اب کیا پھر نظر دیکھنا یہ کہتا ہے یہ فیکٹر کہتا ہے الکائل آئیوڈائیڈ سب سے زیادہ ریکٹیو ہے یہ کہتا ہے نہیں الکائل آئیوڈائیڈ لیسٹ ریکٹیو ہے دونوں کا نظر بلکل اپوزٹ ہے انٹی ہے ایک دوسرے کے کانٹری ہے بلکل اپوزٹ ہے کس کو مانے اس کو مانے اس کو مانے آپ دونوں کو ہی نہ مانو آپ ایکسپریمنٹل ایوڈائیڈ سے ریزلٹ پہ چلے دو آپ نہ یہ میتھائل فلورائٹ میتھائل آئیوڈائیڈ دونوں کا ریکشن کرو سیم ری ایجنڈ کے ساتھ تو پتا چلا کہ میتھائل کلورائٹ الکائل آئیوڈائیڈ الکائل آئیوڈائیڈ ہائیڈی ریکٹیو اور الکائل فلورائیڈ لیسٹ ریکٹیو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپریمنٹل ریزلٹ ہوئے نا اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے تو الکائل آئیوڈ کی ریکٹیوٹی گو کہ ہم دو فیکٹر کی بنیاد پر ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن کون سا فیکٹر ہے جو اس کی ریکٹیوٹی کو افیکٹ کرتا ہے ڈسکرائب کرتا ہے بیان کرتا ہے وہ ہے باؤنڈ انرجی سو یہ بازین میں رکھتی ہیں ڈیریکٹیوٹی آف الکائل الائٹ ڈیپنڈ اپون باؤنڈ انرجی ناٹ باؤنڈ پولیرٹی باؤنڈ انرجی پڑی سٹوڈنٹ دو بہت بہت خوبصورت باتیں بہت خوبصورت باتیں جن کے بغیر آرگینک کمیسٹری کا ممکن ہی نہیں کہ آپ کو آئے کون کون سے ذرہ دیکھو میں ایک ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بیٹا جی اگر میں یہ سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا کہ آج کا جو لیکچر ہے نا یہ میرے کام آ گیا ایک ہے نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل اور دوسرا ہے الیکٹرو فائل یہ دو ٹرمنالوجی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں نیوکلیو فائل الیکٹرو فائل نیوکلیو فائل میننگز نیوکلیس لبنگ افینٹی 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 مینن اٹریکشن افینٹی فار نیوکلیس میں کہا تو نہیں نیوکلیس نہیں افینٹی فار پوزیٹیو چارج الیکٹرو فائل فائل افینٹی اٹریکشن افینٹی افینٹی فار الیکٹرون افینٹی فار الیکٹرون نہیں میں الیکٹرون نہیں کہوں گا افینٹی فار نیگٹیو چارج نیگٹیو چارج کے لئے میں نا ان دونوں کے بارے میں نا چار چار باتیں سمجھاؤں گا اور میرے خیال میں نا ایف سی مکمل ہو جائے کچھ ایکسپشن بھی ہوگی ایکسپشن بھی ڈیل کریں گی اب سہاں دیکھو پہلا پوائنٹ جو آپ نے سمجھنا ہے نیوکلیو فائل کے بارے میں نیوکلیو فائل اس کا پہلا لیٹر کونس ہے N N پہلا لیٹر ہے نیگٹیو کا پہلا لفظ بھی N ہے نیگٹیو اس کا پہلا لیٹر بھی کیا N ہے تو میں کیا کہوں گا کہ نیگٹیبلی چارڈ آئنز ارکار نیوکلیو فائل نیگٹیبلی چارڈ آئنز چارڈ آئنز آپ اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے N آئنز کہتے ہیں تو N آئنز جو ہے وہ نیوکلیو فائل مثلا مثلا سی ال نیگٹیو بی آر نیگٹیو آئی نیگٹیو ایچ نیگٹیو سی ایچ تھری سی او او نیگٹیو انڈس منی مور آر او نیگٹیو یہ سارے کے سارے جو ہیں دوسرے طرف ایک اور پوائنٹ وہ پوائنٹ کیا ہے ہم کہیں گے دوسرا پوائنٹ ہم کہیں گے ایسے مالیکیول جس میں سینٹرل ایٹم کے پاس لون پیئر ہوگا یعنی مالیکیولز 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 سینٹرل ایٹم سینٹرل ایٹم ایٹم پوزیس 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 لون پیئر لون پیئر اس کے پاس ہے لون پیئر آف الیکٹرون میں نے آپ کا اشارہ کرواتا ہوں اس کے طرف اب یہ دیکھو اگر اوکسیجن سینٹرل ایٹم ہے این اگر نائٹوژن سینٹرل ایٹم ہے ایس ایس کو بھی دے لو اگر ایس سینٹرل ایٹم ہے مثلا او سینٹرل ایٹم کہاں پہ ہے او سینٹرل ایٹم آپ کے پاس ہے جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں وارٹر کو ایچ ٹو او جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں الکوہل کو الکوہل اب آپ دیکھو نا اب دیکھو وارٹر میں ادھر بھی ہائیڈروجن ادھر بھی ہائیڈروجن الکوہل میں ادھر ہائیڈروجن ادھر الکال گروپ ایک اور بھی ایتھر آر او آر اس کا مطلب ہے ایتھر الکوہل وارٹر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نیکلیو فائل اچھا این کام پر آتا ہے ایک تو آپ کے پاس امونی آگیا نا اینہ 3 ایک اپ ھ آر یہ اینہ ایچ آر اینہ بلکہ اینہ ایچ آر 2 آئے گا نا اور اینہ آر 3 آگیا اچھا سلفر کہاں پر ہے سلفر بری سمپل دیکھو ایس سو ٹو سلفر ڈائی اوکسائل سلفر سینٹر اچھا پی سی ایل پی سی ایل تھری ان دو اور بھی بہت سارے میں آپ کتنے لکھوں ان دونوں کو خاص طور پر دیکھنا ہے ایسو ٹو پی سی ایل تھری یہ کیا ہیں تیسی ایک اور کٹیگری وہ بیٹری آپ کو آنی چاہیے اور وہ کیا ہے میں کہوں گا کہ جو لیو اس بیسز ہیں لیو اس بیسز لیو اس بیسز آر یو یو نیوکلیو فائل یہ میری نا ایک بات کو پلے باندھ لو ہم یوں کہتے ہیں کہ آل نیوکلیو فائل آر بیسز بٹ آل بیسز آر نیوکلیو فائل پوٹینشل نیوکلیو فائل ہوتے ہیں لیکن بہرحال آپ اتنی باتوں کو ذہن میں رکھیں اب اس کے بالکل ایک اور پوائنٹ رہتا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے بالکل دوسری طرف چلے جائیں دوسری طرف چلے جائیں تو اگر نیگٹیوی چارٹ یعنی اگر نیوکلر فائل ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ چلے جاؤ پوزیٹیوی چارڈ آئین جنہیں ہم کیٹ آئین کہتے ہیں وہ کیا ہوں گے الیکٹو فائل تو میرے پاس پہلا پوائنٹ کیا آگیا پہلا پوائنٹ آگیا پوزیٹیوی پوزیٹیوی چارڈ آئین چارڈ آئین جنہیں ہم این آئین کہتے ہیں این آئین جنہیں ہم کیٹ آئینز کہتے ہیں جنہیں ہم کیٹ آئینز کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ الیکٹو فائل ہے مثلاً مثلاً میرے پاس ایچ پوزیٹیو ہے میرے پاس ایچ پوزیٹیو ہے میرے پاس میرے پاس این او ٹو پوزیٹیو ہے میرے پاس کاربو کہتا ہے آر پوزیٹیو میرے پاس جو ہے سی ال پوزیٹیو ہے میرے پاس بی آر پوزیٹیو میں کتنے لکھوں all these are but very important point but very important point اور وہ کیا but پہ نہیں ایک ایکسپشن ہے بیٹا دی ایکسپشن ایکسپشن when there is exception there is mcq وہاں وہاں انٹیٹیس چلا گیا جہاں انٹیٹیس وہاں پہنچ گیا ایکسپشن کیا ہے کیا تمام کیٹائن کیا تمام پوزیٹیو چارج رکھنے والے آئیں کیا وہ الیکٹو فائل ہے answer is no نہیں ایکسپشن ہے آپ کے پاس جو m پلس ہے یہ کیا ہے یہ first group کے کیٹائن ہے مثلا آپ کے پاس کیا ہے na پلس k پلس li پلس یہ کیا ہے یہ first group alkrimetals کے کیٹائن یہ positive چارج رکھتے ہیں الیکٹو فائل نہیں ہیں آپ کے پاس m2 پلس یہ کیا ہے یہ second group ہے second group جس میں آپ کے پاس mg2 پلس آپ کے پاس ca2 پلس کیا یہ بھی positive چارج رکھتے ہیں لیکن یہ الیکٹو فائل نہیں ہے بلکل اسی طرح al3 پلس یہ بھی الیکٹو فائل نہیں ہے آپ کے پاس nh4 very very important nh4 آپ کے پاس nr4 یہ سارے کے سارے جو میں نے لکھی ہیں یہ کیٹائن ضرور ہیں لیکن یہ الیکٹو فائل نہیں ہے وجہ وجہ کیا ہے وجہ بہت سیمپل بہت ہی سیمپل سوڈیم یہ الیکٹرون کا لاز کر کے اپنے اوکٹیٹ مکمل کیا ہے stabilise ہوا ہے آپ اس کو اور الیکٹرون دے رہے وہ تو الیکٹرون نہیں دے گا الیکٹرون لے کے وہ تو انstable ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ اوکٹیٹ رول کو فالو کر کے stabilise ہوئے یہ الیکٹرون کو کبھی بھی accept کر کے آپ نے آپ کو day stabilise نہیں کرے گے تو ان کے الیکٹو فائل نہ ہونے کے پیچھے جو کارن ہے جو reason ہے وہ ان کا اوکٹیٹ کا مکمل ہونا دوسری بات آؤ دوسرہ پونے میں اس کے سامنے لاتا ہوں دوسرہ پونے کیا ہے یہ کہتا ہے جی neutral molecule جن میں central atom پر لون پر وہ ہوگئے نوکلے فائل اس میں ہم کیا کہیں گے ایسے neutral molecule جس میں central atom electron deficient ہے electron deficient mean اوکٹٹ سے آٹھ سے کم electron رکھتا ہے یعنی neutral molecule neutral molecules molecules جس میں central atom central atom is electron deficient کیا مطلب آٹھ سے کم electron رکھتا ہے مثلا مثلا میرے پاس آگیا جی example میں bf3 alcl3 اسی طرح میرے پاس آگیا جی zncl2 میرے پاس آگیا fecl2 میرے پاس آگیا becl2 یہ سارے کسا ہے آپ اس میں bf3 کی بات کر لو boron folorine 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 اب دو electron یہ دو electron یہ دو electron یہ total six it should ہے یہ چھے اس کے پاس ہے it means boron is in a deficiency of two electron اس کو دو electron چاہیے to complete so boron is in a deficiency of two electron so electron centric electron electron that is electron electron چاہیے electron electron ملے یہی بات باقی کے بارے اچھا دو بڑی خوبصورت بات ہیں دو بڑی خوبصورت بات ہیں یہ میں نے لکھا ch3 اس کے اوپر یہ unpaid electron لگا دیا this one is free radical اب free radical کیا اس کے پاس octet complete ہے carbon کے پاس answer is no دیکھو carbon کے ساتھ تین hydrogen تین hydrogen bond ہر bond میں دو electron involved ہیں تو تین bond hydrogen کے ساتھ تو چھے electron یہ ہو گئے ایک electron یہ ہو گا سات اس کا مرحب ہے یہ بھی electron چاہیے ایک اور چیز یہ میرے پاس ch2 اس کے پاس یہ آگیا اب اس میں دیکھو carbon نے دو hydrogen کے ساتھ bond بنائے ہو گا اور اس bond میں دو دو electron چار electron وہ ہو گئے اور دو electron یہ جو پر loan pair کی صورت پر تو total six electron تو carbon is in a deficiency of two electron تو جو electron کی deficiency کا شکار ہے جسے electron چاہیے ہم اسے کہتے ہیں that is electrified یہ دوسری کٹیگری اب next پہ آجھو leave us bases اگر nucleophile ہیں leave us bases تو ادھر میں کیا کہوں گا ادھر میں کہوں گا کہ leave us leave us acids acids are usually electrophile یہ electrophile کہہ رہتے ہیں یہ تین points تین points دونوں میں points of differences یہ میں نے ڈسکس کر دی اب چوتھے point کے طرف بڑھتے ہیں student اب ہم four point کے طرف آتے ہیں اور جو number four پہ ہے وہ میرے پاس ہے کہ وہ مالیکول جن میں پائی الیکٹرون سسٹم پائے جاتا ہے یعنی مالیکول having پائی الیکٹرون سسٹم پائی الیکٹرون سسٹم پائی الیکٹرون سسٹم پائی الیکٹرون مصلا میرے پاس میرے پاس c double bond c alkyne c triple bond c alkyne i have benzine میں اتنی ہی example آپ کو دوں اب اس میں یہ pi bond یہ پائی یہ پائی اور ان کو پائی الیکٹرون کہتے ہیں پائی الیکٹرون اس کا ملکہ کیا ہوا یہ alkyne family alkyne family alkyne family aromatic سارے کے سارے جو ہیں وہ نیوکلیو فائل اب یہ یاد رکھنا اب یہ بات کو یاد رکھنا ہمیشہ جو نیوکلیو فائل اور یہ الیکٹرون اس کے پاس یہ لون پہ ہم کہتے جب بھی دونوں کا reaction ہونا ایرو یوں شو کرنا یہ ایرو ہے نیو مومنٹ آف ٹرانسفر اف الیکٹرون کو شو کرتا ہے تو الیکٹرون یہاں سے اندر کو ٹرانسفر ہوں اگر یہ نیوکلیو فائل اگر یہ نیوٹرل ہوگا نیوٹرل تو پھر جب یہ الیکٹرون کو ٹرانسفر کر دے گا تو یہ پوزیٹیو چارج کیٹائن میں کرمٹ ہو جائے گا اور اگر یہ نیوکلیو فائل یہ اینائن ہوگا نیگٹیو چارج ہوگا تو الیکٹرون پر ٹرانسفر کرنے کے بار یہ کیا ہوگا یعنی الیکٹرو فائل ان پر ان میں ایڈ ہوتا ہے الیکٹرو فائل کہاں ایڈ ہوگا نیوکلیو فائل میں ایڈ ہوگا آپ بنزین کے الیکٹرو فلک سبچی چوٹیو پڑتے ہیں الیکٹرو فائل آتا ہے اس میں سے ہائیڈو جن کو ایچ پوسٹیو کو نکال دیتا سبچی چوٹ کر دیتا تو الیکٹرو فائل کس کے اوپر آتا ہے نیوکلیو فائل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لیکن دیریکشن بارڈ کی آپ نے یہ شکر تو دوسری میں کہوں گا ایسے مالیکیول جن میں سینٹر ایٹم اس کے اوپر پوزیٹیو چارج پوزیٹیو اس کے اوپر پوزیٹیو چارج یا پارشل پوزیٹیو ہو تو دیو ایکٹ ایس الیکٹرو فائل مثلا میرے پاس کاربن ڈائیوکسائید ہے میرے پاس میرے پاس سلفر ٹرائیوکسائید میرے پاس پی سی ایل فائیو میں کاربن ڈائیوکسائید کی بات کارڈ نیوکسیڈ میں ہم کہتا ہے جی سی ڈبل ڈبل ڈ وماما اور اور یہ جو آکسیجر ہے کیری پارچل نیگٹیو آئیڈوزن کاریڈ پارچل پاچل پاچٹیو اکسیجن کہری پارچل نیگٹیو یہ کاربن ڈی آکسیڈ کا سٹکچر آگیا کاربن اس ask 순سیسنٹل آنٹم ہیں انڈیو پارچل پاچٹیو چال اس پر پارچل پاچٹیو ہے ایس پر پارچل پاچٹیو ہے تو ہم یاد رکھنا ہے ایک بات کاربن ڈائی اوکسائیڈ میں بانڈ پولر ہے پولر بانڈ پولر بانڈ پولر ہے لیکن مالیکیول زیرو ڈائپل مومنٹ کی وجہ سے مالیکیول کیا ہے نون پولر آپ یہ ایف ایسی میں بھی پڑھتے ہیں کہ بھائے سی او ٹو ایز نان پولر انیچر تو مالیکیول اوورال نان پولر ہے لیکن اس میں جو بانڈز ہیں وہ پولر ہیں اب یہی بات آپ ایس او تھری کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں ایس او تھری میں اب کیا کہتے ہیں ایس ڈبل بانڈو ڈبل بانڈو ڈبل بانڈو ڈبل بانڈو یہ ایس او تھری اب اس میں اوکسیڈن کے الیکٹر نیکٹیوٹی سلفر سے زیادہ ہے لہذا اوکسیڈن کیری پارشل نیکٹیو پارشل نیکٹیو پارشل نیکٹیو اور سلفر کیری پارشل پوزٹیو تو وہ مالیکیول ایس او تھری ہے مالیکیول وہ مالیکیول جس میں سینٹر ایٹم سلفر کیری پارشل پوزٹیو چارج it will act as an electrophile same in the case with PCL5 تو یہاں بھی یاد رکھنا ہے یہ SO3 ہے اس کا مالکیورو بھی کیا ہوتا ہے نان پولر اب میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے پڑھایا کچھ دیر پہلے پڑھنا میں نے آپ کو کیا پڑھایا میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ جو SO2 ہے نا اور PCL3 ہے یاد رکھتے ہیں SO2 اور PCL3 اس میں سلفر کے پاس لون پیر ہے اس میں فاسفورس کے پاس لون پیر ہے تو یہ ایس او ٹو اور پی سی ایل تھری یہ نیوکلیو فائل ہے لیکن ایس او ٹو نہیں ایس او تھری اور پی سی ایل تھری نہیں پی سی ایل فائل یہ دونوں جو ہیں دیزار الیکٹرو فائل یہ باتیں یاد رکھ رہی ہے دو اہم باتیں دو اہم باتیں اکسپشن میں کچھ اکسپشن آپ کے سر شیئر کرتا ہوں اکسپشن بیٹا جی اکسپشن میں ایک میں بات کر چکا ہوں کہ تمام پوزیتف چارج رکھنے میں تمام کیٹائن الیکٹرو فائل نہیں ہوتے میں نے کچھ آپ کو کیٹائن کے بارے الکری میٹل کے کیٹائن الکلائن مترو کی کیٹائن الومینئیم کیٹائن میں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ پوزیتف چارج رکھتے ہیں لیکن وہ الیکٹرو فائل دوستہ دوسری بات کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہے جو الیکٹرو فائل نیوکلی فائل دونوں کے طور پر کام کرتے یعنی یہ میری بات کیا ہے کہ سم کمپاؤنز یا سم مولیکیولز سم مولیکیولز بیہیو بیہیو الیکٹرو فائل ایس ویل ایس نیوکلیو فائل دونوں کے طور پر بیہیو کرتے ہیں پہچان کیا ہے پہچان بہت سمپل ہے کہ ایسے مولیکیول جو دونوں کے طور پر بیہیو کرتے ہیں ان میں جو کاربن ایٹم ہے نا کاربن ایٹم مولٹیپل بانڈ مولٹیپل بانڈ وید وید اکسیجن نائٹروچن اینڈ سلفر یہ آم پہ یہ ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں ٹوٹکا مثلا آپ کو پس یہ آگیا سی ڈبل بانڈو ایچ میں ادھر لے دیتا ہوں ادھر ایچ اور ادھر میرے پاس آ رہا گیا الڈی ہائیڈ اور ادھر بھی اگر میں آر لے لوں کیٹو مونز اگر میں آر سی ڈبل بانڈ او ایچ لے تو کارباکسی کے ساتھ آر سی ڈبل بانڈ او آر ایسٹر یعنی ان سب میں سی کاربونیل گروپ کاربونیل گروپ کاربونیل اور بھی بہت سارے تو یہ وہ تمام کمپاؤں جن میں کاربونیل گروپ ہے جس میں کاربن اکسیجن کے ساتھ ملٹیپل بانڈ بنا رہا ہے یہ سارے کے سارے الیکٹروفائل نیوکلیفائل دونوں کے طور پر بھیب کرتے ہیں دونوں کے طور پر بھیب کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپنا آر سی ٹرپل بانڈ ان الکائل نائٹرائل اس میں بھی کاربن نائٹوژن کے ساتھ کاربن نائٹوژن کے ساتھ ٹرپل بانڈ بنا رہا ہے ایٹ ویل آلسو ایکٹ ایس الیکٹروفائل اس ویل ایس نیوکلیفائل اب آپ نے بعض سٹوڈنٹ کوئیسن کرتے ہیں اس کو تو آپ نے کہا اس میں بھی کاربن جو ہے اکسیڈن کے ساتھ ڈبل باؤنڈ نہیں منا رہا بھئی ایکسپشن ہے اور میں نے بولتے ہو کہا تھا یہ ایک ٹوٹکا ہے چیزوں کو یاد رکھ رہے ہیں چلو آپ کو یہ تو نولیج ملا نا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں نہ یہ الیکٹو فائل ہے نہ یہ نکل فائل کچھ تو آپ کو نولیج آیا نا آخری بات کچھ ایسے مالیکیولز ہیں کچھ ایسے مالیکیولز ہیں جو جو نائیدر نائیدر نیوکلیو فائل نور الیکٹو فائل جو نا نیوکلیو فائل نا الیکٹو فائل اس میں ایک میرے پاس آگیا دی ایچ ٹو یہ ایچ ٹو میرے پاس آگیا میرے پاس ہے سی ایچ فو بڑے خوبصورت بار کیا رکھئے گا میتھین نا الیکٹو فائل ہے نا میتھین لکھے نا میں نے الکین کی طرف اشارہ کر دی ہے اس کا مطلب ہے جو الکین فیملی ہے نا وہ الیکٹو فائل ہے نا وہ نیوکلیو فائل ہے نا الیکٹو فائل ان پر اٹیک کرے گا نا نیوکلیو فائل ان پر وہ فری ریڈیکل رییکشن دیتے ہیں اچھا اب بڑے خوبصورت بات آگی الکین فیملی یہ نا الیکٹو فائل نا نیوکلیو فائل لیکن الکین الکائن ایرومیٹک امپاؤ وہ بطور نیوکلیو فائل ایکٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نیوکلیو فائل کی بات کر دیں نیوکلیو فائل امونیم آئیں یہ نا الیکٹو فائل نا نیوکلیو فائل آپ نا الیکٹو فائل کی بات کر رہے ہیں یہ بھی نا الیکٹو فائل نا نیوکلیو فائل اچھا نا ایک بہت آخری بات پھر میں الیکٹو فائل نیوکلیو فائل کے چکر سے نکلتا ہوں آخری بات what about H3O positive بڑی بحث ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہتی آپ اس کو صرف ختم کرو بحث کو this one is an electrophile یہ electrophile ہے this one is very strong acid یہ strong acid ہے and it is solvent in water water میں ionize ہو جائے گا ionize in water زیادہ ہم اس کی بحث میں ہی نہیں پڑتے student ایک خوبصورت terminology that is nucleophilicity nucleophilicity میں اکثر آپ سے بلا کیا کہتا ہوں آپ نے anti-test یاد نہیں کرنا سیکھنا ہے anti-test میں یاد نہیں سیکھنا ہوتا چیزوں کو تو سیکھنے کا FSE میں ہم پڑتے ہیں intermediate میں ہم پڑتے ہیں anti-test میں ہم سیکھتے ہیں ہم سکھاتے ہیں آپ سیکھتے ہیں سیکھنے سیکھنے کا عمل ذرا دیکھنا اچھا what is nucleophilicity اب ذرا دیکھنا student یہ nucleophilicity جو ہے نا یہ سلفا لفظ کا تھوڑا تھوڑا تعلق nucleophil سے بان رہا ہے nucleophil سے nucleophilicity یہ بالکل اسی تعلق ہے جیسے سخی جو اپنی دولت غریبہ وہ پہ خرچ کرتا ہے سخی اور اسے ایک لفظ آگیا سخاوت امیر امارت غریب غربت تو nucleophil nucleophilicity nucleophilicity nucleophil کا کیا کام ہے nucleophil electron پیر donor جو electron پیر دے جو electron density دے اسے nucleophil کہتے ہیں یعنی nucleophil جو electron پیر دیتا ہے electron پیر کہلو یا میں electron density کہہ رہا ہوں electron density تو دے اسے nucleophil اچھا اب nucleophilicity کیا ہے tendency 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 to donate electron پیر یا electron density tendency رجحان 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 اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں پھر میں اصل مدہ کی طرف آتا ہوں یہ میرے پاس نیوکلیس ہے یہ میں ایک نیوکلیس فائل کی کہتا کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کے electronic density ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چیزوں کو سیکھنا ہے سیکھنا ہے زیادہ کمیسٹی کے چکروں میں نہ پڑھا کرو چیزیں بات سیکھا کرو کہ آپ آنسر کی طرف آسانی سے کیسے بڑھ سکتے ہیں رٹے سے بچنے کے لیے چیزوں کو یاد رکھنا سیکھنے کے عامل کرو اب یہ نیوکلیس ہے electron density یہ electron density electron density electronic cloud electronic charge distribution جو مرضی نام دو میں نا آپ کو خوش کرنے کے لیے نا یہاں یہ loan pair بھی بنا دیتا ہوں اب یہ جو نیوکلیس ہے ان electron pair کو یا electron density کو اپنی طرف hold کرتا ہے پکٹتا ہے hold کرتا ہے اچھا اب یہ نیوکلیس فائل میں نے فرضی آپ کے سامنے ایک بنا دیا اب اس کی نیوکلیس فیلیسٹی کیا ہے نیوکلیس فیلیسٹی ہے کہ کیا یہ اپنا loan pair یا electron density elektrofile کو کیسے دے tendency دینے کا روحان اگر یہ آسانی سے دے گا ہم کہیں گے اس کی نیوکلیس فیلیسٹی زیادہ ہے اور اگر یہ reluctantly دے رہا ہے تو اس بھی اس کی نیوکلیس فیلیسٹی کم ہے اب اگر اس نے اپنے electron pair کو یا electron density کو hold کیا ہوا ہے تو یہ تو پھر آسانی سے نہیں دے گا اس کی نیوکلیسٹی کیا ہوگی کم ہوگی اب hold کب یہ کرتا ہے جب اس کی electron negativity زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس فائل میں اگر centrel item کے electron negativity زیادہ ہوگی وہ electronic cloud کو hold کر کے رکھے گا electronic cloud کو hold کرنے کا مطلب اس کی نیوکلیسٹی کم ہوگی میں آپ کو دو باتیں سمجھاتا میں آپ کو ایک نا trend بتاتا ہوں trend ہے ch3 negative nh2 negative oh negative f negative یہ میں اکراؤز پیریڈ جا رہا ہوں left to right یہاں پہ پیریڈ ہے دیکھو carbon اگر second پیریڈ کے بار لیتھیم بیریلیم بورون بورون کاربن نائٹوجن آکسیجن فلونین اب left پہ جا رہے اس کا مطلب ہے جب آپ اتھر کو جاتے ہیں electron negativity دیکھنا carbon electron negativity 3.5 nitrogen 3 یہ 3.5 یہ 4 اس کا مطلب ہے جب ہم یوں بڑھتے ہیں electron negativity بڑھ رہی ہے central atom electron negativity بڑھ دیں کا مطلب ہے اس کا electron پہ hold بڑھ رہا ہے اور hold بڑھنے کا مطلب کیا ہے nucleophilicity فیاضت سخاوت کام ہو رہی ہے electron دینے کی tendency کام ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جب ہم left to right جو move کرتے ہیں left to right جانے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ nucleophilicity decreases ایک اور بھی بات اب آپ آجاؤ fluoridine coloridine bromidine and iodide آپ نے یہ کسی بھی گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف آرہ یہ philoridine سائز بلکل چھوٹا nucleos کی electron density پہ grip strong coloridine سائز بڑھا ہو گیا grip کم ہو گی bromidine اور iodide large highly polarizability کیونکہ nucleos کی electronic density پہ grip کم ہو گی اتنی nucleophilicity بڑھے گی تو down the group nucleophilicity increases due to increase in the size of electronic cloud تو یہاں پہ ہم کیا کہ کہ nucleophilicity increases increases یا اپنا اس کو increases بس ایک اور بھی بات یاد رکھنا جتنی nucleophilicity زیادہ ہوتی ہے نا اتنا وہ strong nucleophilicity ہوتا ہے اور جتنی nucleophilicity کم ہوتی ہے اتنا وہ weak nucleophile ہوتا ہے اگر میں کہوں ان سب میں strong nucleophile iodide ان سب میں زیادہ nucleophilicity iodide کی یہ بات آپ نے یاد رکھتے ہیں سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس ہے reactions of میرے پاس next topic very very important and that is reactions of reactions of alkyl halide اس کے طرف آتے ہیں یہ main heading ہے میں ہمارے طرح کے reaction دیتا ہے ایک ہم کہتے ہیں nucleophilic substitution reaction اور دوسرے ہمارے پاس ای یا بیٹا elimination reactions یہ مرے پاس بیٹا elimination reaction first of all we will study ascent reactions تو آئیے سٹوڈنٹ ہمارے پاس nucleophilic substitution reaction اس میں میں ایک جنرل reaction آپ کے ساتھ share کرتا ہوں میرے پاس یہ alkyl halide cx اور اس کے میں یہ bond اور یہ میرے پاس nucleophile ہے and you آپ اس کو negative لکھ لو loan pair show کر دو ایک ہی بات ہے اب ذرا دیکھو اس کو میں کہوں گا this one is substrate 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 یہ alkyl halide میرے پاس substrate ہے and this one is attacking nucleophile میں اسے attacking nucleophile کہہ رہا ہوں اچھا اب یہ substrate ہے اس کے آگے اس سے دیکھیں میں نے کہا کہ یہ کارون ہے یہ sp3 hepatitis تیٹا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے elektronegtivity زیادہ ہے اس پہ partial negative اس پہ پارش positive جس پہ partial positive ہے this is called electrophilic carbon this is electrophilic carbon یہ terminology آپ کو آئے گی تو میں آگے بار سکھوں گا اور یہ حیل آئی اس کے پر ہمیں دو باتیں اس کو کہتے ہیں this is leaving group this one is also nucleophile یہ بھی ایک nucleophile ہے اب ہوتا کیا ہے یہ nucleophile آتا ہے یہ اس electrophilic دونوں electrophilic اس کے پاس چلے گئے اور یہ leave کر جاتا ہے یوں آپ کے پاس یہ carbon جس نے پہلے اس کے ساتھ bound بنایا ہوا تھا اب یہ new کے ساتھ بنا آگیا یہ آپ کے پاس product بنا اور یہ x negative اس کا مطلب ہے کہ یہ nucleophile آئے گا اور جب یہ halogen separate ہوگا depart پارٹ ہوگا اس کے اوپر بھی negative جات ہوگا یہ halide آئین ہے اور halide آئین actually this one is a nucleophile فائل تو ایک nucleophile آیا اس نے sub state میں سے دوسرے nucleophile کو substitute کر دیا ساتھ reaction is called nucleophilic substitution reaction اب ایک تو terminal ہو جی اس میں میرا فوکس انٹی رس پوائیو سے وہ اس گروپ کے اوپر ہے یہ this is called living group اب یہ living group ہے نا یہ living group یہ دو طرح ہیں ایک ہم کہتے ہیں good living group good living group ایک ہم کہتے ہیں bad living group bad یا poor bad یا poor living group یہ دو چیزیں اچھا living group اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ دو چیزیں کرتی ہیں اس کا فیصلہ دو چیزیں پہلی بات اس کا فیصلہ یہ carbon hydrogen bond یہ bond یہ کرتا جسے leave نہیں کرے گا strong bond کا مطلب ہے this bad living group اور weak bond کا مطلب کیا ہے this is good this is excellent living group لیکن اکیلہ یہی فیکٹر نہیں جب یہ group جسے living group کہتا ہوں جب یہ سب state کو چھوڑے گا اب یہ solution میں جائے گا کیا solution اس کو stabilize کر پائے کا اگر یہ solution میں جا کر stabilize ہو گیا تو پھر تو یہ good living group ہے لیکن اگر solution اس کو stabilize نہ کر پائے یہ دوبارہ آکر یہاں پہ attach ہو جائے گا اس صورت میں اس کا ملوہ دو چیز ایک تو یہ carbon halogen bond carbon living group bond stand اور اس solvent میں جا stabilize ہونا یہ دو factor ہیں جو living group کے good یا bad ہونے ہیں عام طور پر جو اپنے باتیں یاد رکھنی ہیں ہمارے پاس کلورائی ڈائین برومائی ڈائین اور آئیوڈ ڈائین اور اس طرح ہائیڈوجن سلفیٹ آئین یہ good living group ہے اچھا اس کے برقص OH negative hydroxide ڈائن ایک اور بڑی ذرا بات دیکھ نا یہ weak nucleophile ہیں weak nucleophile nucleophile نہ کھو these are weak bases یہ weak bases ہیں اور یہ strong nucleophile یا strong bases ہیں strong bases یہ دو بات آپ نے ذہن میں رکھ ہیں اچھا جو اچھا nucleophile good living group poor living group strong nucleophile opposite لیکن دو بات ایک میں ایو ڈائین کے بارے میں ایک میں foloride ڈائین کے بارے میں آئیو ڈائین آئیو ڈائین is good living group good living group leaving group کیوں اچھا ہے کیونکہ اس کی کاربن آئیو ڈائین بارڈ ہے اس کی بارڈ انرجی 228 کلو جل ویک ہے آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور دوسرا this one is excellent excellent nucleophile یہ nucleophile بہت اچھا ہے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ down the group nucleophile بڑھتی ہے تو ہیلوجن میں یہ سب سے نیچے کیوں اس کیوں یہ جو بانڈ انرجی یہ اس سے رافلی ڈبل ہے اس کا مطلب ہے کاربن فلورین بانڈ بہت سٹو ہوں گیا آسانی سے بریک نہیں ہوگا یہ آسانی سے سب سٹیٹ کو فلور رائد نہیں چھوڑے گا اور دوسری بات this is weak nucleophile فائل تو good leaving group good nucleophile poor leaving group weak nucleophile یہ باتیں بھی آپ نے ذہن میں رکھ رہی سٹوڈن یہ الکائل الائٹ کا پارٹ پان تھا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا میں لیکچر پہ یہی کہتا ہوں اگر آپ پسند آئے یہ میری کنڈیشن ہے اگر پسند آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیکچر سے آپ کی سٹیڈی بہتر ہوئی ہے آپ نے کچھ گین کیا ہے تو لازمی دور آپ کو لائک کرنا چاہیے سبسکرائب کی دیئے گا اگر آپ کوئی کمنٹس ہیں یعنی آپ کو مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل کی امپرویمنٹ کے لیے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے میری دعائے کہ اللہ تعالی آپ پر فضل فرمائے آپ میرے خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو ایمان اور صحت والی ذمہی عطا فرمائے السلام سلام علیکم ورحمت سلام علیکم